نمشکر دوستوں ایک بار پھر آپ کا میرے بلاغ میں سواگت ہے اب ہم پہنچے ہیں رشیکیش جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جولائی کا مہینہ ہے بچوں کے سکول کھول چکے ہیں تو رشیکیش اور ہریدوار دونوں میں ہی بھیڑ ٹھیک ٹھاک ملی بہت زیادہ بھیڑ نہیں تھی بڑے حرام سے گھوما ہم نے رشیکیش فیملی کو بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کرا گاڑی پارکنگ وغیرہ میں لگانے کے بعد ہم نے سوچا پہلے مین جو مارکیٹ ہے رشیکیش کی وہاں پر جا کے کچھ کھا پی لیا جائے جب ہم پیچھے کے رستے سے آئے تو سب سے پہلے ہمیں درشن ہوئے چوٹی والا ریسٹورنٹ یہ دو ریسٹورنٹ ایک ساتھ ہیں عرابر برابر میں بنے ہوئے ہیں اور دونوں میں ایک طریقے کا کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے دونوں کا کھانا بھی کافی زیادہ ٹیسٹی ہے آپ یہ ایک اچھی چوائز ہو سکتی ہے کھانا کھانے کے لیے لیکن ہمیں کچھ نیا چاہیے تھا تو ہم نے سوچا تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں یہاں آئی لوگ ہمیشہ جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں یا کوئی بھی یہاں پر ان کے ساتھ فوٹو وغیرہ کچھواتے ہیں کیونکہ یہ کافی فیمس ہے چوٹی والا کے نام سے پورے نورتھ انڈیا نورتھ انڈیا کیا پورے انڈیا میں ہی کافی زیادہ فیمس ہیں یہ دونوی ریسٹورنٹ تو یہ تھوڑا ان کو انجائے کرتے ہوئے بچے اور ہم پھر ہم چل پڑے آگے جروری نہیں کہ آپ ریسٹورنٹ میں ہی کھاؤ یہاں سٹریٹ فوڈ کی بھی کافی زیادہ ویرائیٹی مل جائیں گی پورے ریمپ میں آپ کو بھٹے چاٹ چاٹ پکاوڑی چھولے کلچے بہت ساری ویرائیٹیاں ملیں گی آپ کو کھانے کو جنہیں آپ کھاتے پی تو انجائے کرتے ہوئے چل سکتے ہیں ساری ویرائیٹی مل جائیں گی اس چھوٹی سی مارکیٹ میں آپ کو کافی ویرائیٹی مل جائیں گی فیشنیبل کپڑوں سے لے کر ٹریڈیشنل کپڑے پتھروں کی خوبصورت بھگوان کی تراشی ہوئی مورتیاں سٹون سبھی کچھ آپ کو اس چھوٹی سی مارکیٹ میں اپلپد ہوں گے چلتے پھرتے ہم پھر پہنچ گئے گیتہ بھون کے بھوجن آلے میں کافی ساف سترا بھوجن آلے تھا ویرائیٹی کافی تھی مٹھائیاں چھولے کلچے چھولے بھٹورے پوریاں سبھی دیسیگی سے نرمیت تھا اور ایک سب سے بڑی چیز یہ بھی تھی اس میں کہ بہت ہی زیادہ ریزنے پلداموں میں تھا آپ نے کبھی ہری دوار میں مہن پوری والی کی پوریاں کائی ہو تو اس کی چار پوریوں کا عدام سو روپے ہے اور یہاں گیتہ بھون میں ماتر پچیس روپے میں چار پوریاں اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا اب اپنی بھوک مٹانے کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو اب گوہ بیچ چلا جائے تو ہم چل دیئے گوہ بیچ کے لئے رشی کےش کا مین اٹریکشن گوہ بیچ پہنچنے کے بعد ہمیں ایک جھٹکہ لگا کیونکہ یہ ہی مین اٹریکشن ہے لوگ یہاں پر انجوائے کرتے ہیں گھومتے پھڑتے ہیں شوٹ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں گنگا کنارے بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر پوری طریقے سے پابندی لگا دی گئی ہے ہمیں بہت دکھ ہوا اس وجہ سے ہم نے یہ بیک گراؤنڈ میں اس والے پورشن میں دکھ والا بیک گراؤنڈ میوزک لگایا آگے جا کے جب پولیس والوں سے پتہ لگا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر آئے دن لوگ ڈوب جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر بین لگانا پڑا اس تبتی گرمی میں ہم ٹوٹے پھوٹے نراج ہتاش آگے بڑھ گئے ہوا ہوا وہ تیجو رو سے چلایا اور ہم کھردے باری ہاں لگے یہ سمپرمارنی کے طرح کے پاس آئے ابھی تپیس آئے وہاں سے کٹن کٹن پانی کارا کتنا میں کیچ ہوگا کھاتے پیتے لٹکتے بھٹکتے مول تول کرتے بس آگے چلتے رہے کیا ہوگیا گھومتے گھامتے ہم پہنچ چکے ہیں پرمارت نکیتن موسیقی موسیقی بہت ہی خوبصورت آشرم ہے لیکن یہاں رہنے کے لیے اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے بکنگ کرانی پڑے گی وہ بھی آن لائن اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے ہم سات آٹھ سال پہلے آئے تھے جب آن لائن بکنگ نہیں چلتی تھی جب ہم موسیقی خوبصورت وادیوں سے گھرا آشرم ہے یہ پیچھے پہاڑ اور جنگل اور آگی کی طرف گنگا جی اور اس آشرم کے اندر بھی اگر آپ جائیں گے تو بہتی پوزیٹیو وائپس آتی ہیں کیونکہ ہر جگہ ہرہ بھرہ ہری آلی ترہ ترہ کے پیڑ پودے جھاں کیاں یہ اپنے آپ میں بہت ایمن محب ہے شام لگ بگ ہونے کو ہے اور آرتی کی تیاریاں چل رہی ہیں یہاں کی گنگا آرتی آپ کا من محولے گی گنگا آرتی میں یہاں ہزاروں لوگ جھٹتے ہیں اور یہاں کا درشت دیکھنے لائے ہوتا ہے سبھی بھکتی میں لین ہمہ گنگا کی موسیقی میری سبھی سناتنی بھائیوں سے اپیل ہے کی اپنے بچوں کو ایسی جگہ جرور گھومائیں درشن کرائیں یہاں کے اتحاس کے بارے میں پڑھائیں اپنے کلچر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھائیں بچوں میں تھوڑا بھکتی رجتہ اپنے بچوں کو لے کے ایسی جگہ جرور آئیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دہنی بہت